فیلمی ٹاک کے ایک نئے بیڈیو میں آپ کا سواگت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو اجے دیوگن کی مچ اویٹڈ فیلم میدان سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو کہا جا رہے کی میدان کی میکرز اس کے دوسرے ٹریلر کو اجے دیوگن کے جنم دن پر یعنی 2 اپریل 2024 کو ریلیج کرنے والے ہیں جہاں میدان کے دوسرے ٹریلر کو سی بی اپ سی بورٹ دورہ یو اے کا سرٹیفکر دیا گیا ہے اور وہیں اسٹریلر کا رن ٹائم ایک منٹ نو سیکنڈ کا ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں میدان ایک اسپورٹس ڈراما فیلم ہونے والی ہے جس میں ہمیں اجے دیوگن فٹبال کوچ کے کیریکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اور اجے دیوگن کی یہ فیلم ہاں میں 10 اپریل 2024 کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی اور 10 اپریل 2024 کو ہی اکچھے کمار اور ٹائگر سروپ کی فیلم بڑے میاں چھوٹے میاں بھی سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ ان دونوں فیلموں میں سے کونسی فیلم کے لیے ایکسائٹیڈ ہے ہمیں کمنٹ میں بتائیں جیسا کہ ہم نے فیلمی ٹاک کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ورون دھون اپنے فادر کے ساتھ یعنی ڈیویڈ دھون کے ساتھ چوتھی فیلم کرنے والے ہیں جس میں ہمیں لیڈ میں دو اکٹرس دیکھنے کو ملے گی تو کچھ میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جا رہا ہے کہ ورون دھون کی اس فیلم میں ملوڑال تھاکور ورون دھون کے اپوزیٹ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک دوسری اکٹرس کو فائنلائز نہیں کیا گیا ہے پر کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں دوسری اکٹرس کا بھی نام دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دیں ورون دھون اور ڈیویڈ دھون کی یہ فیلم ایک کومیڈی انٹرٹینر فیلم ہونے والی ہے جسے ایک بڑے بجٹ میں سوٹ کیا جائے گا اور وہیں ڈیویڈ دھون نے اس فیلم کی سوٹیں مائی یا جون دو آجار چوبیس سے اسٹارٹ کر دیں گے اور ورون دھون کی یہ فیلم ہمیں دو آجار پچیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ورون دھون اور ان کی آنے والی فیلموں کے بارے میں راج کومیڈ راو کی آنے والی فیلم سری جس کا ٹائٹل اب بدل کر سری کانت کر دیا گیا ہے اس فیلم کی نئی ریلیش ڈیٹ کو آنانس کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں راج کومیڈ راو کی یہ فیلم اب دس مائی دو آجار چوبیس کو سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی سری کانت ایک بائیوپک ڈراما فیلم ہونے والی ہے جسے ڈائریکٹر تسار ہیرہ نندانی نے ڈائریکٹ کیا ہے جس میں ہمیں سری کانت بولا کے جننے کے بارے میں دکھایا جائے گا اور وہیں اس فیلم میں راج کومیڈ راو کے ساتھ علایا جوتی کا اور سرعت کے الکل لیڈ رول میں دیکھنے کو ملیں گے اور وہیں بات کریں باکس آفیس کلیکشن کی تو کرینا کپور کرتی سینن اور تبو کی فیلم کرو نے اپنے ریلیش کے تین دنوں میں ورلڈ آوائیڈ باکس آفیس پر 62 کروڑ 53 لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے جہاں اس فیلم نے اپنے پہلے دن میں ورلڈ آوائیڈ باکس آفیس پر 20 کروڑ 7 لاکھ روپے کا کلیکشن دوسرے دن میں 21 کروڑ 6 لاکھ روپے کا کلیکشن اور تیسرے دن میں 21 کروڑ 40 لاکھ روپے کا کلیکشن کیا ہے اور اسی کے ساتھ کرو نے تین دنوں میں ورلڈ آوائیڈ باکس آفیس پر 62 کروڑ 53 لاکھ روپے کا کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کرو کا لائف ٹائم بکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے ویسے کہ آپ نے اس فلم کو دیکھ لیا ہے اور اگر دیکھ لیا ہے تو یہ فلم آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں بس کرتی ہو پیٹرٹ فاؤنڈیشن ہے ٹائم مشین نہیں ہے مانو جو آج پہ کی دوہجار اکیس میں آئی فلم سائلنس کے دوسرے پارٹ کے اوفیسال آنونسمنٹ ہو چکی ہے جی ہاں سائلنس کے میکرز نے یہ پوشٹ ڈالتے ہیں بتایا ہے سائلنس کا دوسرا پارٹ ہمیں جلدی دیکھنے کو ملے گا ابھی تک اس کے ریلیش ڈیٹ کو ریویل نہیں کیا گیا ہے پر کہا جارہا کہ سائلنس کا دوسرا پارٹ ہمیں میڈ دوہزار چوبیس تک دیکھنے کو ملے گا آپ کو بتا دے اس کے سیکول کو بھی ڈاریکٹر ابن بھروچہ نے ڈاریکٹ کیا ہے جس کے لیڈ رول میں ہمیں منو جواج پہی کے ساتھ راچی دیسائی اور ساحل وید دیکھنے کو ملیں گے ویسے کہ آپ نے دوہجار اکیس میں آئی فیلم سائلنس کو دیکھا تھا اور اگر دیکھا تھا تو یہ فیلم آپ کو کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں بتائیں ریس تلپڑے اور ویجی رچ کی ایک نئی فیلم کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے کرتم بھگتم آپ یہاں پر اس کے فشٹ لک پوشٹر کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کرتم بھگتم ایک ڈراما تھریلر فیلم ہونے والی ہے جسے ڈاریکٹر سوہم اگر آپ کو فیلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں